زندگی کے کئی فلسفوں کے جواب اکثر زندگی کے عتیت میں مل جایا کرتے ہیں یہ بات ہمیں کئی بار بتائی جاتی ہے کئی فلمیں بھی سکھا دیتی ہے لیکن اب یہ بات کانگریس کو سیکھنے کی ضرورت ہے نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں راجستان سمبا کانگریس کو اگر یہ سمجھنا ہے جاننا ہے کہ اسے ستہ میں آنے کے لیے اب کیا کرنا ہوگا تو اس کا جواب کانگریس کے اپنے عتیت میں ہی چھپا ہے کانگریس اگر اپنے عتیت میں جھاکے اور سمجھے کہ کیسے وہ ستہ میں آ سکتی ہے کیسے وہ دیش کو چلا سکتی ہے تو اسے اس دور میں جانا ہوگا جب بی جے پی ان کی پوری طرح سے کمپیٹیٹر بن چکی تھی پرتیوں گتہ میں آ چکی تھی اور تب اگر وہ جا کر دیکھیں تو وہ تب ہی ستہ میں آ پائے تھے جب سونیا گاندی نے اپنی سیٹ کسی گیر کانگریسی کے لیے چھوڑی تھی اور وہ تھے منموہن سنگ اور جب ایسا وہ نے کیا تھا تو ماتر پانچ سال لہی لیکن دس سالوں تک کومپیٹر ستہ میں آئی اب اس پرستیتی کو ہمیں بہت دھیان سے سمجھنا ہوگا کہ آخر لوگوں نے منموہن سنگھ میں کیا پسند کیا تھا سب سے زیادہ یہ پسند کیا گیا تھا کہ وہ ایک پڑھے لکھے ویقتی ہیں جو دیش میں ریفارمز لا سکتے ہیں ریفارمز لانے کی ان کی شمتہ کو پورے دیش نے پسند کیا تھا اور کس طرح سے گاندی پریوار سے الگ بھی کوئی ویقتی کانگریس میں آ سکتا ہے اس بات کو دیش کی جنتہ نے پسند کیا تھا اب اگر اسی سینیریو کو آج کے پریپیچ میں لگایا جائے اور انیلائز کیا جائے تو آج اس کے علاوہ نریندر موڈی سے کامپیٹیشن کرنے کے لیے کانگریس کو لوگ پریتا بھی چھائیے اور ساتھ ساتھ چاہیے ایک یوہ چہرہ اب یہ بتانے میں زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کانگریس میں ابھی ایسا کون ہے جو لوگ پریتا بھی ہے یوہ بھی ہے پڑھا لکھا بھی ہے اور ریفارمز لانے کی جس میں طاقت بھی ہے اگر اسے دور دور سٹک بھی کوئی بھی دیکھے گا یا کسی بلکل ایسے ویکتی سے بھی پوچھا جائے گا جو صرف ستہ کی حلکی سی سمجھ رکھتا ہے تو وہ بھی بینہ ایک وقت بھی سوچے بینہ ایک سیکنڈ بھی سوچے سچن پائلٹ کا ہی نام لے گا کانگریس میں سچائی یہ ہے کہ کیول سچن پائلٹ ہی ایک ایسے نیتا ہے جو یوہ بھی ہیں لوگ پریہ بھی ہیں اور ساتھ ساتھ پڑھے لکھے ہونے کے علاوہ ریفارمز لانے کی طاقت بھی رکھتے ہیں یہی نہیں جب وہ ایم پی تھے تو کئی بار یہ ثابت بھی کر چکے ہیں کہ ینگیسٹ عمر کے ایم پی ہوتے ہوئے بھی کیسے ریفارمز لاختے ہیں اس کے علاوہ لوگ پریہ تا ہوا اپنی کئی بار ثابت کر چکے ہیں چناف جتانے کی شمتہ بھی کئی بار ثابت کر چکے ہیں راجستان جیسے سٹیٹ میں جہاں ماطلہ انیس سے بیس سیٹوں پر کانگریس تھی وہ وہاں پر سو سیٹوں پر کانگریس کو لے کر آئے اور بلکل ایسے وقت میں جب پورے ڈیش میں موڈی لہر چھائی ہوئی تھی تو اس حزاب سے اگر سارے وکلپوں کو کانگریس سوچے اپنے عدیب کو کھنگا لے سب چیزوں کو انیلائز کرے تو ان کے پاس کیول ایک ہی وکلپ پچھتا ہے سچ ان پائلٹ اب سمجھنے دیکھنے کی بات یہ ہے کہ آلہ کمان جو کانگریس کی ہے وہ اس بات پر پہنچے نشکرش لے اور بینا کسی اور کی بات میں آئے بینا کسی اور کے بہکاوے میں آئے اس ڈیسیزن کو لے کانگریس کو آگے بڑھنے میں کیول ایک اچھا ڈیسیزن روک رہا ہے اور وہ ڈیسیزن لینا ہے کانگریس کی آلہ کمان کو اگر وہ سچ ان پائلٹ کو آگے لاتی ہے چاہے راجستان میں چاہے دیش میں تو اس کا پورا فائدہ انہیں پورے دیش میں ملے گا اور یہ ہم نہیں کہتے یہ کئی سروے کہہ چکے ہیں یہ کئی سارے پولٹیکل پنڈت کہہ چکے ہیں تو لہٰذا اب وقت آ چکا ہے کہ کانگریس اپنے عدید کو گھنگا لے اپنے عدید سے سیکھے اور سمجھے کہ کون اس وقت میں ان کے لیے سب سے زیادہ لوگ پرینیتہ ہے جو ان کی پارٹی کو واپس اوپر لے جا سکتا ہے کیسے لگیا آپ کو یہ خبر اگر خبر اچھی لگی ہے تو زیادہ سے زیادہ اسے شیئر کیجئے اور اگر آپ نے ابھی تک چانل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ترنٹ سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر بھی ترنٹ کلک کر لیجئے تاکہ کوئی بھی خبر کوئی بھی وشلیشن ہم بنائیں آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچیں